مجرم کی نظریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے توقع ہے کہ آئین و قانون کی روشنی میں مجرم کو کٹہرے میں کھڑے کریں گے جس آدمی نے ممبران پارلمنٹ کے ضمیر کے اوپر کھلے عام بولیاں لگائیں اس کے اس کنڈکٹ کے اوپر اس قانون کی خلاف ورزی کے اوپر ایکشن ضرور ہونا چاہیے پاکستان کی الیکشن آکٹ کے اندر درج ہے کہ اگر آپ نے ووٹ کے تقدس کو پامال کیا ہے اگر آپ نے غیر قانونی عمل کیا ہے اگر آپ نے کرپ ٹاکٹسز کی ہیں تو اس کے نتائج آپ کو موصول ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے استعداد لیں گے کیا ایسا شخص جس نے ایوان بالا کے اوپر کالا داغ لگایا ہے کیا ایسا شخص جو جمہوریت کا دعوے دار ہے آئین و قانون کی بادستی کا دعویٰ کرتا ہے جو ایک لانگ مارچ میں حصہ لے رہے ہیں لیکن خود ان کا انتخاب پاکستان کے جمہوری نظام کے اوپر ایک سوال یا نشان ہے ہم آج یہاں کیوں پیش ہوئے ہیں ہماری یوسف رضا گلانی سے یا ان کے سابزادے سے کوئی ذاتی دشمہی نہیں ہے یہ ہمارے منشور کا اہم جز ہے کہ طاقتور کو قانون کے سامنے تابع کرنا ہے قانون کی بالا دستی کے لیے جدو جہد کرنی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے 23 سال قانون کی بالا دستی کے لیے جدو جہد کی اور ان کے ممبران پارلیمنٹ کے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ جب جب کوئی طاقتور قانون کی کھلے عام دھجیاں اڑائے ہم اس کو قانون کے سامنے تابع کرنے کے لیے کوشہ رہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے فیل فور اس کیس کی فائنل ہیرنگ ہوگی وہاں پر ہم بہت سارے دلائل پیش کریں گے عالی عدالت کی تحریر نامیں پیش کریں گے الیکشنز ایٹ کا حوالہ دیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دوبارہ باور کریں گے کہ آرٹیکل 218 تین کے اندر آپ کے اوپر یہ سیکرڈ خصوصی ذمہ داری آئید ہے کہ آپ کرپٹ پریکٹسز کے اگینس گارڈ کریں کیا یوسف رضا گلانی کے پارلمان میں ہونے سے یہ کرپٹسز گارڈ ہو رہی ہیں کیا ان کے صحابزادے کے پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اعتراف کرنے سے کہ ہاں میں نے میمبران پارلمان کو کہا تھا کہ ووٹ کو فولڈ کرو اور ووٹ کو فولڈ کر کے بیلٹ باکس میں ڈالو تاکہ نہ ووٹ حفیظ شیخ کو پڑے یوسف رضا گلانی کو پڑے اس سے کرپٹسز گارڈ ہو رہی ہیں تو ہم مفصل طور پر دلائل بھی پیش کریں گے اور امید کریں گے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا اور قانون اور آئین کی بالدستی آگے بڑھے گی بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کے توسط سے اپنی عوام کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں جیسے ملیکہ نے کہا کہ ہمارے منشور کا یہ حصہ ہے کہ ہم اس وقت تک لڑائی لڑیں گے جب تک کرپشن کا یہ نظام اس ملک میں کہیں نہ کہیں آپ کو سر اٹھاتا نظر آئے گا دو مارچ دو ہزار اکیس کو شام کو چھے بجے آکے میں نے اور فروخ حبیب نے یہ پٹیشن دائر کی تھی اور ٹائملی ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ متنبع کیا تھا کہ کرپ پریکٹسز ہو رہی ہیں ضمیروں کی منڈیاں سچ چکی ہیں اور تین مارچ کی صبح جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ سارا ریکڈ ہے اس میں پیسہ چل گیا ہے اور جس طرح چارٹر آف ڈکیتی میں انہوں نے تیئیسویں شکت میں لکھا تھا دونوں نے دونوں پارٹیوں نے کہ ہم الیکشن ری فارم کریں گے اور خاص طور پر سینٹ کا الیکشن ری فارم کریں گے اس کے بالکل برعکس انہوں نے وہ منڈیاں بھی سجائی انہوں نے ضمیروں کے سوداغری بھی کی اور اس کے ہم نے ایرفیوٹیبل ایویڈنسز ویڈیوز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کی ہیں جس پہ ملیکہ بخاری صاحبہ نے اور علی زفر صاحب نے دلائل بھی دیئے وہ ویڈیوز آپ سب بھائیوں نے بھی چلائی میڈیا میں اور سارے پاکستان نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے ضمیروں کی منڈیاں لگائی جاتی ہیں کس طریقے سے کڑوڑو روپے کی بولیاں لگائی جاتی ہیں ووٹ کو ضائع کرنے کی کس طرح جو ہے وہ روایات بتائی جاتی ہیں اور ایک سٹنگ ایم پی اے اور ایک سٹنگ جو وزیر ہیں سندھ میں ناصر حسین شاہ صاحب ان سے فون پر بات کی جاتی ہے اور وہاں سے مختلف قسم کی سکیمیں اور دس دس کروڑو روپے کی رشوتوں کی آفر آتی ہے یہ سب کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود ہے انشاءاللہ اگلی ہیرنگ میں ہم یہ ساری باتیں دوبارہ یاد کرائیں گے اور یاد کرائیں گے کہ نہ صرف اس پٹیشن کی سالگرہ آ رہی ہے بلکہ کرپشن کے نتیجے میں آنے والی سیٹ پہ جو بیٹھے ہوئے جا کے یوسف رزا گلانی صاحب وہ بھی اس کرپٹ پریکٹس کے نتیجے میں آئے ہیں اور وہ فل موجے مار رہے ہیں جن کو دیکھ کے ہمارا خون اس لیے کھولتا ہے کہ جو نظریہ ہم لے کر آئے ہیں اس ملک میں یا جس جو مقصد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس کے بر خلاف دھجیاں اڑائی گئیں اس کے ذابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑائی گئیں اور کھلے عام ووٹ کی خرید و فروخت ہوتی رہی تو ان کرپٹ پریکٹس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقبل کے لیے گارڈ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے اور آج بھی ہم نے ان سے التماس کی ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں جن کے خلاف ہم نے پٹیشن کی ہے جس میں علی حسن گلانی صاحب ہیں یا یوسف رضا گلانی صاحب وہ آپ التوا کے ٹیکٹکس نہ استعمال کریں کہ ہر دفع ایجنمنٹس ڈال دیتے ہیں اصل پٹیشن کے آنسز نہیں دیتے کبھی تشریف لانے میں ان کو پرابلم ہو جاتی ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ لانگ مارچ پہ آپ ضرور تشریف لائیں اسلام آباد لیکن اس سے پہلے آکے الیکشن کمیشن کو اپنا سونا مکڑا دکھا جائیں اور جو جو باتیں آپ نے کی تھی لوگوں کی ضمیر خریدنے کی وہ آکے وہاں پہ بھی بتائیں کہ کیسے آپ یہ سارے ڈرامے بازیاں کرتے رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم بار بار حاضر ہو رہے اور ہم حاضر ہوتے رہیں گے جب تک کہ یہ کرپ پریکٹسز ختم نہ ہو جب تک کہ یہ پٹیشنز صحیح طریقے سے ڈیسائیڈ نہ ہو ہم بار بار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دروازہ اور ضمیر کھٹکاتے رہیں گے کیونکہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ صاف شفاف الیکشنز کی ہی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ای وی ایم جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے سسٹم کو یہاں پر پرموٹ کیا ہے اور اس کو ہم لے کر آ رہے ہیں جس سے یہ ساری جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ بھاگ رہی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جن طریقوں سے یہ آتے ہیں جن ذرائع کو استعمال کر کے اور جو عوام کے ٹیکس کے پیسے کو یہ جس طریقے سے یوز کر کے یہ آتے ہیں وہ رستے ان کے لیے ایوانوں میں بند ہو جائیں گے وہ چور گھٹیاں ان کے لیے بند ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم وہ سارے دو نمبر رستے جو الیکشنوں میں استعمال ہوتے ان کو بالکل ختم کریں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان فولی امپاورڈ ہو ایسے سسٹمز اور ایسے لاز لے کر آئے کہ آئندہ سے کوئی بھی نہ رگنگ کر سکے نہ دو نمبری کر سکے نہ کوئی کرپشن کر سکے اور نہ چور راستوں سے پیسے آفر کر کے لوگوں کے ضمیر خرید کے آلہ ایوانوں کا حصہ بنے اور بعد میں ایسی پولیسیاں بنائے اللہ الرحمن الرحیم ہم پیش ہوئے سال ہو گیا ہمیں یہاں پیش ہوتے ہوئے ہر ہیئرنگ پر ہم یہاں پر آتے ہیں اور مقصد ہے آئین کی بالا دستی مقصد ہے ووٹ کو عزت دینا وہی ووٹ جس کو ایک سال پہلے ایوان بالا میں رسوا کیا گیا وہی ووٹ کے عام بندے کی کیا وہاں پر ارکان پارلیمنٹ کی بولی لگائے گئی اور ہم الیکشن کمیشن کو یاد کرانے آتے ہیں کہ ان کا جو منڈٹ ہے وہ فری اینڈ فیر الیکشن کرانا ہے نہ انتخابی موہم پر یعنی انتخابی موہم پر تو منسٹرز ہمارے دسکولیفائے ہو جاتے ہیں یا دوری شہریت پر لیکن ایک ایک سال لگ جاتا ہے میری پیٹیشن کے ٹھیک ایک سال بعد آج یوسف رضا گلانی صاحب اور ان کے بیٹوں نے ہمیں جواب دیا ہے یعنی ہر تاریخ پر ہم یہی سنتے آئے کہ اگلی تاریخ اگلی تاریخ آج ہم نے بیٹھ کر ان سے اپنی پیٹیشن کے جوابات لیے ہیں اور ہم نے الیکشن کمیشن سے یہی استعداد کیے کہ فائنل کونکلوڈنگ ریمارکس ہونے چاہیں ہمارے لائیرز پیش ہوں گے اور ہم اس کیس کو پروپرلی ان کے ساتھ ان کے جواب کے اوپر اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ اپنے جواب میں اس چیز کے اوپر سٹریس کرتے ہیں رادر دن کہ ان کے لوگ آئیں کیا کسی نے آج تک پورے سال میں یوسف رضا گلانی یا ان کے بیٹے کو یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے ان کے اگلیس پیٹیشن کیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آئین ایوان بالا کا جو وقار ہے وہ دوبارہ سے بحال ہونا چاہیے اور عوام کا ٹرسٹ ان کے عوامی نمائندوں پر بحال ہونا چاہیے تو اس کی سٹرگل ہم کر رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن کی پیٹیشن ہے وہ آتے آ کر لیکن وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنا چہرہ یہاں پر آ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دکھا سکے دوسری چیز یہ کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیٹنس یہ جو لونگ مارچ ہے یہ ساری کڑیاں اسی سے جڑی ہوئی ہیں ایک سال پہلے سینٹ میں انہوں نے انہوں نے بوریوں کے مو کھولے زمیروں کی منڈی لگائی انہوں نے ووٹ کے تقدس کو پامال کیا اور اب ادم اعتماد پہ بھی سیم ٹیکٹکس استعمال کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی ہم اس کا راستہ روکنے یہاں پر آئے تھے اور ہم دوبارہ بھی آتے رہیں گے اپوزیشن یہ مت سمجھے وعدے آپ نے کیے تھے ووٹ کو عزت دینے کے پورے تحریک انصاف اور پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کر رہے ہیں وعدے آپ نے کیے تھے بقول چارٹرڈ آف آپ کا جو ڈیموکریسی یا چارٹر آف ڈکیٹی تھا کہ ہم یہاں پر یہاں پر ہم خفیہ بیلٹنگ کی بجرہ اوپن بیلٹنگ میں جائیں گے لیکن پورے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کے سپاہی کر رہے ہیں یہ ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ووٹ کی بالا دستی کے لیے ایوان کے تقدس کے لیے آخری ٹائم تک لڑیں گے اور انشاءاللہ پروپرڈی کیس پلی کر کے وہ جو ہار گلانی اور ان کے بیٹی ہیں دونوں کو انشاءاللہ ڈسکولیفائی بھی کرائیں گے اور ہم ایوان کا تقدس بھی بحال کریں گے ووٹ کی عزت کو بھی بحال کریں گے اب یہ سب کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سوچنا ہے کہ کیا انتخابی مہم کے اوپر ڈسکولیفائی کرنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا ووٹ کو عزت دینا زیادہ ایمپورٹنٹ یا فی اینڈ فیر الیکشن کروانا زیادہ ضروری ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس وقت بہت زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ پورے پاکستان کی نظریں اس کیس میں ان کی طرف لگی ہیں اور ہمیں انشاءاللہ اللہ کے بعد ان سے امید ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا آئین کی بالا دستی ووٹ کی بالا دستی ہوگی اور ہم یہاں سے جیت کر جائیں گے تانکیو مدیہ صحابی کو بغیر سدھ برن کے اس پر کیا کہتے ہیں اور دوسرا یہ پارلیمنٹ بہت جود ہے تو یہ پارلیمنٹ کے اقلاف کو ہی نہیں ہے کہ جب ہوئی اور پارلیمنٹ ازام پہ آپ بھی یقین ہیں کہ آپ بھی اس کے ممبر ہیں لیکن صداتی آرڈننس پہ تو یہ بات ہے کہ آئین کے اندر طریقہ کار درج ہے آئین کے اندر طریقہ کار درج ہے قانون سازی کرنے کا قانون سازی آرڈننس کے ذریعے ہو سکتی ہے اگر آئین کا مطالعہ کر لیں تو وہاں پر لکھ دیا گیا ہے کہ ایکسپسنل سرکمسٹینسز کے اندر جب پارلمان سیشن میں نہ ہو تو آرڈننس پاس ہو سکتا ہے تو ہم نے کوئی غیر آئینی عمل نہیں کیا اور دوسرا طریقہ کار ہے کہ پارلمان کے اندر آپ کسی قانون کو پریزنٹ کر دیں ہم وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آرڈننس کرنا ہمارا آئینی استحقاق ہے حکومت وقت ہونے کے طور پر ہم نے اپنے آئینی استحقاق کو استعمال کیا ہے جہاں تک میڈیا کی آزادی کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ میڈیا کی آزادی کے نعرے کو بلند کیا ہے صحافت کو تقویت دینے کی بات کی ہے صحافیوں کے جو پیرایا ہے صحافت کرنے کا اس کو بلند کرنے کی بات کی ہے ہم جانتے ہیں کہ صحافی ہمارے صحافی بہن بھائی پاکستان کی جمہوریت کا اہم پلر ہے ان سے ہی ان کی صحافت سے سے ہی پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے لیکن صحافت کرنے کے بھی کچھ پیراہے ہوتے ہیں کچھ تقاضے ہوتے ہیں کچھ روایات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے یلو جنرلزم کرنا کسی کی اوپر الزامات لگانا گندی باتیں کرنا تضحیق آمیز گفتگو کرنا کسی کی کردار کشی کرنا یہ کسی جمہوری نظام کے اندر صحافت کے پیراہوں کے اندر نہیں آتا کسی بھی عام شہری یا کسی منسٹر کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر ان کی تضحیق ہو اگر ان کی کردار کشی ہو اگر کسی فضول کتاب کا حوالہ بنا کر ان کے اوپر ڈیفیمیشن کی جائے تو وہ بھی پاکستان کے قانون کو استعمال کر کے اداروں سے اپنا حق مانگے اور ہم نے قانون سازی کر کر پاکستان کے صحافی اور جمہوری نظام کو تقویت دی ہے پریونچل اف الیکٹرونک کرائنز ایکٹ کے اندر ایک خلا تھا ہم نے اس خلا کو پر کیا ہے اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اور پاکستان کے دیگر لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ میمبران پارلمانٹر حکومت وقت جمہوری نظام کو تقویت دے رہے ہیں جو بھی تحفظات ہیں ان کو سامنے لے کر آئے ہیں ہم پارلمان پر اس پر گفتگو کر سکتے ہیں آپ کی تحفظات کو سن سکتے ہیں لیکن قانون سازی کرنا ہمارا حق ہے اور جمہوری نظام کو مضبوط کرنا بھی ہمارا حق ہے اور ہم نے اس حق کو استعمال کیا ہے جینلیزم ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں ییلو جینلیزم گٹر جینلیزم اور جینلیزم میں فرق ہونا چاہیے جینلیزم کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ نے عوام تک سب صحیح پہنچانا ہے کیا فیک نیوز کے اوپر پابندی لگانا میرا تو خالہ آپ سب کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے اس کے اوپر کیا اخلاقیات میں پروگرام کے کانٹینٹس کرنا اس پر بھی آپ کو سب کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے معاشرتی اقدار کا حصہ ہے یہاں پر کسی کو ہم تو یہ کہیں نہیں رہے سچ بولیں ہم تو کہیں جتنا اخلاقیات کے اندر رہ کر بات کریں کسی کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا جرمانہ ہوگا جب جھوٹ بولا جائے گا جرمانہ ہوگا جب کسی کی بھی عزت اچھالی جائے گی میری عزت کمل کی عزت ملیکہ کی عزت یا یہاں میرے جتنے کھڑے ہوئے بھائی ہیں ہم سب کی عزت سانجی ہے اگر میری عزت کے اوپر حرف اٹھے گا تو میرا یہ خال ہے کہ آپ سب کو ساتھ دینا چاہیے اور اس قانون سازی میں حکومت وقت کو تگڑا کرنا چاہیے اور جن کے آپ بات کریں سوری ٹو سے مطلب میرے سارے صحافی یہاں پر کھڑے ہیں میرے بھائی کھڑے ہیں میں سب کو جانتی ہوں آپ لوگ دن رات ریپورٹنگ کرتے ہیں آتے ہیں سچ سامنے لے کر آتے ہیں لیکن وہ ایک گھنڈا تو ہو سکتا ہے صحافی نہیں ہو سکتا کہ ایف آئی اے کے موپے کیا پاکستانی نظام کے موپے ریولور مار کر اس طرح کی گھنڈا گردی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی میں ایک سیکنڈ مجھے ذرا جواب دینے رہے ہیں اچھا میں صرف ایک جو انہوں نے بات کی ہے میں اسی کا ہی جواب دینا چاہ رہی ہوں میں انفرمیشن ان برادکاسٹنگ کی جو سٹانڈنگ کمیٹی اس کی ممبر ہوں اور وہاں پر میں نے ایک کیس انیشیٹ کروایا جو آپ کے صحافی بھائی ہمارے بھائی عزیز میمن کا ایک بے دردی کے ساتھ قتل ہوا اس پہ میں نے وہ انیشیٹ کرایا وہ انکوائری ریپورٹ منگوائی گئی ادھر سے جو وہاں کے افسران ہیں ان کو بھلایا گیا اور آپ کے توسط سے بتا رہی ہوں کہ پہلی ہیرنگ میں عزیز میمن صاحب کے بھائی آئے اور انہوں نے ساری جو ریپورٹ انکوائری کی سندھ حکومت دے کے بڑے فخر یا پیش کشکاری تھی اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور آج تک وہ بار بار فون کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو انفرمیشن انڈ برادکاسٹنگ کے چیئر پرسن چیئرمن ہے جعوید لطیف صاحب وہ اس کیس کو آگے نہیں بڑھا رہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو ان چیزوں پہ آواز اٹھانی چاہیے آپ اس پہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے کہ آپ کے اپنے ساتھ کے لوگوں کا قتل عام ہو رہے ہیں سندھ میں اگر وہ آواز اٹھا لیتے ہیں آپ اس پہ کیوں نہیں پروٹیسٹ کرتے کہ بلاول تمام صحافیوں کو بھونکنے والا کہہ رہے ہیں اس پہ تو مجھے کوئی آواز نہیں آئی اور اس پہ کوڈ آف کنڈک بھی اپلائے نہیں ہوا آپ اس پہ کیوں نہیں پروٹیسٹ کرتے کہ مریم کی آوڈیو آ جاتی ہے کہ جناب ٹوکریاں بھیج دو اور یہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں سینئر صحافیوں کو وہ اس طرح کی زبان استعمال کریے اس پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا تو دیکھیں ایک لائن کھینچنے کی ضرورت ہے اور میں اس پہ پروٹیسٹ کروں گی کہ اگر اہم اوے نواز شریف یا اوے زرداری کہیں تو پورے ملک کی اخلاقیات خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ عمران خان نے یہ بات کہہ دی لیکن اگر محسن بیگ یا ان کے ساتھ بیٹے ہوئے لوگ بلو دا بیلٹ جائیں تحمتیں لگائیں غلازت اٹھائیں گٹر زبان استعمال کریں تو ہمارے اٹھارہ سے پینتس سال کی جو عمر کے یوت ہے یہاں پہ وہ ستر فیصد ہے ان میں سے کسی کی کیا اخلاقیات پہ کوئی حرف نہیں آیا یہ کلچر ہم نے اپنے لوگوں کو دکھانے کیا بہن بھائی کٹھے بیٹھ کے یا کوئی والدین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کی زبان اور اس طرح کی گھٹیا لیبلنگ برداشت کر سکتے عزت عورتوں کی بھی ہے عزت مردوں کی بھی ہے اگر کسی کو شک ہے تو سورہ یوسف جا کے پڑے ہم نے یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کی نفاظ کے لیے وزیر اعظم یہاں پر پورا ایک جامعہ عمل لے کر آرہے ایک پوری کمیٹی بن رہی ہے ایک پوری یونیورسٹی بن رہی ہے تاکہ ہم اپنی اخلاقیات کو امپروف کر سکیں یہ کون سے پروگرام ہے میڈیا کے جس میں آپ اس قسم کی باتیں کریں آپ نے اگر کسی وزیر کی آپ کو اس کی کارکردگی پر اعتراستہ آپ اس اٹھاسی انڈیکیٹرز کی بات کرتے آپ ایٹی ایٹ انڈیکیٹرز پر بات کرتے آپ ان کی منسٹری سے ریلیٹڈ ایشوز اٹھا کے لاتے آپ نے کس قسم کی تحمتیں لگائی ہیں اور کس قسم کی غلازت میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک لائن ڈروہ ہو گئی ہے آپ جس کا دل کرے دوسری طرف چلا جائے جس کا دل کرے اس طرف آ جائے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور نہ کرنے دیں گے بطور لاو میکرز ہمارا خود یہ سب کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو گھٹیا اور غلیز زبان اچھالی جاتی ہے جو لچر بازی کی جاتی ہے اور کسی بھی منسٹر کو لے کر یا کسی بھی ایم این اے کو لے کر یا کسی عام شہری کو لے کر تحمت بازی کی جاتی ہے نہ اس کی ہمارے مذہب میں اجازت ہے نہ اس کی قانون میں اجازت ہے نہ اس میں میڈیا کو کوئی اجازت ہونی چاہیے یہ لائن اپ ڈروہ کر دی گئی ہے اور اس پہ میں آپ سے امید رکھتی ہوں کہ اس ملک کا مورل جو جو موریلٹیز ہیں اس کو امپروف کرنے میں میڈیا والے ہماری مدد کریں گے تینکیو بیری مچ